ممکنہ طور پر جو جو چیز عمران خان کے خلاف ہو سکتی تھی یا ماضی میں جو جو چیزیں مختل لوگوں کے خلاف ہوئیں وہ سب کی سب عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی گئی ہیں لیکن عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا عمران خان کو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ نائل کروائے جائے ہر طرح سے کوشش کی جاری ہے توشہ خانہ ریفرنس بھی ادھر سے توہین عدالت کی کروائی الیکشن کمیشن شروع کرنے جا رہا ہے پھر عمران خان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ والا کیس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے صدیق جان ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کبھی کسی کو اتنا مقبول ہونے ہی نہیں دیا گیا لیا قتلی خان روم سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں اس لیول تک کوئی پہنچتا ہے تک کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ منظر سے غائب کر دیا جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو یہ خطرات ہیں دیکھیں حسام غازی صاحب یہ جو آپ نے پہلے بات کی یہ بلکل درست ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نو اپریل کے بعد سے ہر موقع پر ہر دن ہر آنے والے دن کے ساتھ پوری ایک وساط بچائی گئی پوری کوشش کی گئی ہر طرح سے عمران خان کا راستہ روکنے کوشش کی گئی لیکن یہ ظاہر ہے کچھ یہاں پر منصوبے بنتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کوئی دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے ماضی میں کبھی بھی کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہوا جن کی ہمیشہ تمام طرح ان کے سکرپٹ جو ہے وہ سکسیس فول ہوئے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہر سکرپٹ ناکام ہوا ہر منصوبہ ناکام ہوا اور عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہوتے چلے گئے اور سترہ جولائی سے پہلے پورا زور لگایا گیا پوری کوشش کی گئی وہاں پر بھی ناکامی ہوئی اب دیکھیں یہ آخری کوشش ہے اور اب یہ آخری کوشش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے اور عمران خان کو نائل کیا جائے عمران خان کو سیاست دبار کیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ کو راستہ اور نظر نہیں آ رہا یعنی آپ دیکھیں آپ پچھلے چار ماہ میں دیکھ لیں کون سا بیانیاں جو بنانے کوشش نہیں کی گئی عمران خان پہ توشہ خانہ کا بیانیاں فرہ خان والا بیانیاں وہ مسجد نبی میں جو معاملہ ہوا توہی نے مذہب کے یہاں پہ ایف ایاریں کر دی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج مخالف بیانیاں ایف ایاریں دہشتگردی کے مقدمات ہر چیز کر کے دیکھ لیں ممکنا طور پر جو جو چیز عمران خان کے خلاف ہو سکتی تھی یا ماضی میں جو جو چیزیں مختل لوگوں کے خلاف ہوئیں وہ سب کی سب عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لیں گئی ہیں لیکن عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا وہ دن بدن پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب عمران خان کا جو راستہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو نائل کروانے کی تیاریاں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف میرا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے میری انفرمیشن ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں سیاسی غیر سیاسی لوگ سب ایک پیج پر ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ نائل کروانے جائے ہر طرح سے کوشش کی جاری ہے توشہ غانہ ریفرنس بھی ادھر سے توہین عدالت کی کروائی الیکشن کمیشن شروع کرنے جا رہا ہے پھر عمران خان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ والا کیس پھر یہ جی توشہ غانہ والے میں جی وہ ڈیکلیئرنی کی جاتا ہے عمران خان پر ہر طرف سے جلغار ہے اور دس طرح کے منصوبے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک تو کامیاب ہوگا ہے دس کے دس تو ناکام نہیں ہو سکتے چار ناکام ہو جائیں گے موسیقی